اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی فرینڈ آج میں آپ کے لئے عید الازحہ کے لئے آپ کے لئے بہت ایزی اور ایسی ٹپس اور ٹرکس لے کر آئی ہوں جس سے عید الازحہ آپ کے لئے بہت آرام سے گزرے گی پلیس میری ویڈیو کو فل واش کروائی کریے گا اور جتنے بھی دیکھنے والے فرینڈز ہیں وہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا عید الازحہ میں ہم گوشت کاٹتے ہیں اور کاشتے کاٹتے گوشت دھار چولے کا ختم ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چولے پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے چھوری کو اس کے بعد آپ کے پاس سرمیک کے آپ کے پاس چائے کے کپ ہوتے ہیں اس کو آپ نے اس سے کرنا ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے گزائی کرنی کچھ سیکنڈ تک اور اب دیکھیں گے ہم جو ہے ماشاء اللہ سے کتنی اس کی شاپنس بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ پیسے دیکھیں آپ اس کے شاپنس تو بڑھواتے ہیں لیکن جیسے ہی گوشت کاٹتے رہتے ہیں ڈے بائی ڈے اس کی شاپنس ختم ہو جاتی ہے تو اب ہم یہ پپایا کا پیسٹ میں بناوں گی اور پپایا کا پیسٹ سیف کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ اس کو لائٹ اتنی جاری اتنی گرمیاں ہیں دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی شاپنس سے ہو گیا ہے تو ہم نے بارک بارک اس کی کٹنگ کرنی ہے اور بارک باری کٹنگ کر کے ہم نے اسے پیسٹ فارم میں لے کر آنا ہے اور ایسے پیسٹ فارم میں بنا اس طرح سے بنانا ہے بیغر پانی کے پیسٹ فارم میں بنانا ہے لیکن آپ بیغر فریش کے رکھ سکیں کیونکہ بہت زیادہ لائٹ جا رہی ہے میں رہتی ہوں کراچی میں تو میں بار بار فریش نہیں کھول سکتی یہ میں نے پپایا پیسٹ بنایا بیغر پانی کے جب پانی کی ضرورت تھی تو میں نے اس میں کچھ کوکنگ آئل ملا دیا اس میں نے کچھ کوکنگ آئل ملا دیا یہ ہمارا پپایا پیسٹ جو ہے ماشاء اللہ سے کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے جو آپ بریانی میں ڈالے اگر آپ بیف استعمال کر رہے ہیں تو بیف کرما بناتے ہوئے کا ون جانے اگر آدھا کلو ہے تو آپ نے ون سپونڈ ڈالنا ہے اور اگر ون ایک کلو ہے تو آپ نے ٹو سپونڈ ڈالنا ہے اس میں ہم نے بیکنگ پاودر ڈالا ہے تاکہ یہ مزید بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے پپایا پیسٹ ہوئے اگر آپ ڈالیں گے تو فوراں ہی مطلب جلدی سے گل جائے آج میں پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارا پپایا پیسٹ تیار ہے آپ میں بتاؤں گی کہ آپ جو آپ فریزل میں جو گوش جو جماتے ہیں وہ جم جاتا ہے پھر وہ بعد میں نکلنے کا نام نہیں لیتا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو گوش کی بدبو اور جب ہم بیف کا جو گوش جو بناتے ہیں وہ کالے کیوں بنتے ہیں آج یہ بھی بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اس میں سے سمیل نہیں آنی چاہیے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے گوش کو لینا ہے اس کو دھونا ہے صرف ایک دفعہ کیونکہ گائیں کے گوش میں بہت زیادہ بلڈ نکلتا ہے اس کو آپ جتنی بار بھی دھولے پانی کا ویسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ایک بار دھو کے آپ نے اس میں جسٹ ٹو سپون آپ نے سرکہ ایٹ کرنا ہے سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں لیمو کے کترے پھر اس طرح سے زی بلوگ پیک میں آپ نے نام کی چٹ لگا کے اس طرح سے رکھ دینا ہے اور آپ نے جیسے ہی دیکھنا ہی گوش آپ کا جم گیا ہے تو آپ نے فوراں جو ہے بارہ گھنٹے بعد جو ہے اوپر نیچے کر دینا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور فریج میں گوش نہ چپک جائے اب آتے ہیں انین کی طرف انین بکرید میں بہت زیادہ ہمیں انین کی ضرورت ہوتی ہے اور انین جو ہے دھیر سارا کٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسپیشلی جب مہمان آ جائے تو انین کو ہم نے جو ہے ایک تھنڈا چل پانی لینا اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون ہم نے سالٹ ایڈ کر رہا ہے ہاف ٹی سپون سے یہ ہوتا ہے کہ پیاس میں جو جھانس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کی جھانس کو دیکھے پانی کتنا زیادہ اس کا کلر آ گیا پیاس کے پانی اور ساری جھانس نکل گئے ٹھپ تھنڈے پانی سے نکل جاتی ہے پھر اس کو ہم نے دھونے کے بعد اس کو ہم نے ٹاول میں اس کو ڈرائی فارم میں کرنا ہے ڈرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ اسمیل نہیں رہے گی کیونکہ اگر گلہ گلہ پیاس آپ ڈی میں سیف کر دو تو پیاس میں اسمیل آ جاتی ہے اور اگر آپ کے پیاس میں جھانس ہو تو پھر بھی اس پیاس میں اسمیل رہے گی جی جی ماشاء اللہ سے یہ ہمارا جو ہے اونین جو ٹاول میں رکھنے سے اور فین کے نیچے رکھنے سے بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا ہے اب یہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو زبلوگ پیک میں ٹرانسور کر دیں گے اید والے دن جو اگر اچانا سے آپ کی گھر مہمان آ جائیں کیونکہ اور آپ کی گھر میں اگر فیملی اگر بھوک لگ رہی ہو تو جھٹا پٹ یہ ہی ہوتا ہے پیاس کھانٹ دس سے پندر منٹ پیاس کی کٹنگ میں لگ جاتی ہے کہ فریز ہوگا تو آپ جھٹا پٹ نکال لیں گے اب یہاں پر آتے ہیں اس ٹیم رمبر ٹو پہ سیکنڈ سٹپ سے کیسے ہم سیف کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ چار سے پانچ اونین لیا ہے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور ٹھنڈ پانی میں ڈال کے اس کو دھونا ہے اس کی جھانس نہ رہ جائے کیونکہ جھانس کو سب سے فریزل کرنے سے پہلے بھی آپ کو اس کی جھانس کو ختم کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو اچھی طریقے سے تھنڈے پانی سے ہم نے اس کو دھو لیا اور اس کی موٹی موٹی ہم نے پیسٹ بنائے کے بعد پیسٹ بنائے پیسٹ بنائے کے بعد ٹامٹر کو پیسٹ فارم بنائے کیوں کہ یہ بریانی کے کورما کے لیے چکن ہانڈی لے لیں بیف ہانڈی لے لیں مٹن ہانڈی کے لیے کڑھائی کے لیے بیسٹ ہی ہر آئیٹم میں ہر سالن میں بیسٹ ہوگا جٹا پٹ آپ کے پاس پیسٹ فارم میں ریڈی ہو تو جٹا پٹ آپ کا ریڈ بن جاتا ہے اور اگر مٹن گلانا ہوں تو پپایا پیسٹ ریڈی ہے لیجے جی ماشاء اللہ سے یہ ہمارا آئس کیوب ٹریہ تیار ہے لیجے جی اور بکرائیت میں بغیر کسی ٹینشن کے آپ نے ڈی میں سے یہ نکالنا ہے اور نوش فرمانا ہے اوکے اللہ حافظ